مہنگائی کا وار مہنگائی کی قیمت میں اضافے کو ظلم کرا دے دیا تہاں جب تک عوام گھروں سے نہیں نکلتے مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے بجلی مہنگی ہونے سے عوام پر تیس سرب کا بوچ پڑے گا حمزہ شہباز بھی برس پڑے کہتے ہیں مہنگائی حکومت کنٹرول سے باہر ہو چکی حکمران عوام کو رلیف دینے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ نہیں مہنگائی کا سنامی آؤٹ آف کنٹرول سبزیاں پھل عوام کی پہنچ سے باہر موٹی چینی ایک سو تیس روپے فیک کلو تک بکھنے لگی جگن کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ انڈے بھی ایک سو بیاسی روپے درجہ سوائی وزیز سانت و تجارت کی زیر سدارت اجلاس ایڈیپٹرکی مشروع کی چینی اور آٹرکی ترسیل پر بریفنگ اسم اقبال کا کہنا ہے کہ گمتوں میں بلا جواز اضافہ زفراندوزی برداشت نہیں ہوگی چینی کی دستیابی یقینی بنانے کے خلاف درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی عدالت نے وفاقی حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا روپے کی بے قدری نہ تھم سکی امریکی ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے تین پیسے مہگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکتر روپے چبن پیسے تک فروپ ہونے لگا مہگائی 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 سب کی ایک دعائی پاول پاکستان کلرٹی ایسوسیشن کا مہگائی کے خلاف احتجاج سیکریٹیرٹ کے باہر مظاہرہ ناربازی حکومت سے مہگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ عوام کو بار بار دھوکے دینے والے اس جماعت کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں ووٹ دو ووٹ گزت دو ایک ہاتھ آپ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے عوام کو جذبات میں لیا لارہے ہیں اور بیک ڈور رابطے کر کے آپ عوام سے یہ دھوکہ نہیں چلے گا بی ڈی ایم اب عملن ختم ہو گئی پیبلز پارٹی کا نون لیگ پر بیک ڈور رابطوں کا اعظام کہا نون لیگ کو واضح کرنا ہوگا ان کا بیانیاں مضاہمتی ہے یا مفاہمتی این اے ایک ست انتیس میں عوام بے روزکاری اور مہنگائی کے خلاف ووٹ دیں گے ملکی تاریخ کی بدسرین مہنگائی پی پی کے دور میں ہوئی حسان خاور نے کہا نون لیگ اور پی پی میوسیکل چیئر کیلتی رہی خود کو عوام کا نجات دہیندہ کہنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں مہنگائے کے بعد حکومت قاتل مچھر کے سامنے بے باس مزید پانچ افراد ڈینگی کے باعث مات کی وادی میں اتر گئے شہر میں مزید تین سو چونتیس افراد میں وائرس کی تصدیق ایک بستر پر تین تین مریض ڈینگی کے باعث ہسپتال بھر گئے مریضوں کی حالت اب ترش مریض سی بی سی ٹیسٹ کے لیے بھی خارج جنرل ہسپیٹل میں سات سو سے زائد مریض ٹیسٹ کی مشینیں صرف دو ڈینگی کی بگڑتی صورتحال وزیراعلا کا انسانی جانوں کے ضیاب پر اظہار افسوس خراب کار کردنگی کی کوئی گنجائش نہیں ہسپتالوں میں مریضوں کی مکمل نے گداشت کی جائے سعودی عرب سے ہدایت ڈینگی کے خلاف استعمال ہونے والی تین کروڑ گولیاں مارکٹ سے غائب ہو چکی عزمہ بخاری کا دعویٰ حکومت پر کڑی تنقید کہا مہنگائی بے رزگاری غربت آج ڈینگی وزیراعظم کے قوم کے تحفے ہیں شہر گرد دھوئے کی لپیٹ سے نہ نکل سکا سماک کے دیرے گرد کے باعث شہری آنکھوں کلے کے امراض کا شکار ہونے لگے ماہرین کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ سماک کو کنٹرول کرنے کا مشن پنجاب یونیورسٹی کا مصنوع بارش کا تجربہ کرنے کا فیصلہ جغرافیا ڈپارمنٹ نے تیاریاں مکمل کر لی پہلا تجربہ پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں ربان ہفتے کیا جائے گا وزیر محولیات محمد رزوان سے جنرل وینیجر سپارکو کی ملاقات آلودگی پر کابو پانے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق سبائی وزیر کہتے ہیں میک میں موسمیات کو اعتماد میں لے کر جامع پالیسی تشکیل دی جائے گی شہر کے تھانوں میں مقدمات کا اندراج چیلنج بن چکا تھانوں میں پچیس ہزار درخواستوں پر مقدمات درج نہ ہونے کا انکشاف ڈی آئی جی اوپریشنس نے تمام مقدموں کا ریکارڈ مرتب کر دیا سائلین کی درخواست پر فوری طور پر مقدمہ درج ہوگا ڈی آئی جی اوپریشنس نے مقدمہ درج نہ کرنے والے ایسے چوز کے خلاف حکمتی عملی بنا لی اندراج مقدمہ کے لیے چوبیس گھنٹے سے سات روز کا وقت مقرر شہر کے تشدد کا شکار خاتون اپنے والد کے ساتھ ہائی کوٹ جا پہنچی شدید زخمی خاتون ویلچئر پر عدالت آئی شہر نے بیٹی پر بہت ظلم دھایا عدالت انصاف کرے خاتون کے والد کی دعائی شہر میں حادثات کی روک تھام کے لیے جرافک پولیس ان ایکشن سیٹیو نے آگاہی مہم کام آغاز کر دیا منتظر مہدی کہتے ہیں اگر شہری تھوڑی سی احتیاط کرے تو کئی قیمتی جانے بچائی جا سکتی ہیں شایر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم پیدایش مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پڑھ وقات تقریب پاد بہریہ کے دستر نے گارڈز کی ذمہ داری سنبھال لی اسٹیشن کمانڈر کمارڈور آمیر اقبال نے پھول چڑھایا گورنر پنجاب چوہری محمد سرور کی مزار اقبال پر جھازری پھولوں کی چادر چڑھائی گورنر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درش کیے سبائی وزیر میا اسلام اقبال کی بھی مزار اقبال پر حاضری یوم اقبال پر مہت میں یودہ فیلز انڈ سپورٹس کی کاوش ڈیبل ڈیکر بس پر کارڈ روان اقبال کا انعقاد نوجوانوں کی کثیر تعداد میں جعوید منزل آمدز علامہ اقبال میوزم میں رکھی ہوئی اشیاء پر بریفنگ وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹی کی مزار اقبال پر حاضری پروفیسر خالد مسعود گوندل نے پھول چڑھائے فاتح خانی کی خالد مسعود گوندل نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کی ہے لاہور بوٹ نے نہم کے نتائج کا اعلان کر دیا کامیابی کا تناسب ننان میں آشاد یا پینتیس فیصد رہا سالانہ امتحان میں دو لاکھ انہتر ہزار چار سو تیران میں طلبانے حصہ دیا ریزلٹ بوٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا سپیڈر کالج فر ویمن کلمہ چوک میں فرس چیئر کی طالبات کے احساس میں تخری پروجیک ڈیریکچر نے طالبات اور ان کے والدین کو تعلیمی سال کی سگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا سی ایس ایس کے لیے عمر میں ریائے دینے کی درخواست بس ہائی کورٹ نے وفاقی پبلک سرویس کمیشن سے دو دسمبر کو جواب مانگ لیا امتحان سے قبل کرونا ہوا رولز کے مطابق اووریج ہو گئی طالبہ کا مواقع بنائی سے محروم استاد کو تیس سال بعد انصاف مل گیا معذور افراد کو نوکرینہ دینے کی پنجاب حکومت کی اپیل مسترد جیاست معذور افراد کے بنیادی آئینی حقوق سے انحرات نہیں کر سکتی عدالت کا تفصیلی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف شہباز شریف کا حجانہ کیس دونوں فریقین کی جانب سے سیشن کورٹ میں جواب جمع سیشن کورٹ نے کیس کی مزید سماعت سولہ نمبر تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ کے سالانہ انتخابات 26 فروری کہوں گے ہائی کورٹ بعد کا الیکشنز بائیومیٹرک سسٹم کے تحت کرانے کا فیصلہ وقالا کو بائیومیٹرک سسٹم پر ریجسٹرشن کے لیے گیارہ جنوری تک کی محلر پابلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پرگرام سباہی ترقیاتی ورگنگ فارٹی کا اجلاس چیئرمن پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورٹ عبداللہ خان سنبل نے صدارت کی ان روڈ سیکٹر کی دو اسکیموں کے لیے ایک عرب گیارہ کروڑ کی منظوری ایچ آلان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ستر اور اکتر بارجہ قانون توڑنے والی گاڑیاں پکڑی گئی لینڈ کونزر کے مالی کو چونتیس ہزار چھ سو اور برانڈو کے مالی کو چونتیس ہزار چار سو روپے جرمان سیف سیٹیز آتھارٹی نے ٹرافک مینجمنٹ ایچ ایلاننگ محصر بنانے کے حوالے سے جلاس کیا غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کا روائیاں تیز کرنے پر سفارش کی گئی جبکہ ڈی جی ایکسسائز بولے پہرے آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے گا کمیشنر کا سبزی منڈی بادامی باہ کا دورہ سفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا مین روڈ کی روز مکمل سفائی کر کے ریپورٹ دی جائے نگران آفیسز کو روزانہ منڈی میں سفائی کے امور چیک کرنے کے ہدایت صوفی بزرگ شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات کا آغاز سبائی وزیر اسلام اقبال ہیں مزار کو غسل دیا پھول چڑھائے ملک کی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کروائے گئے ملک کی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے خوشحالی اور استحکام کے لیے